بے کے بعد آپ کا سواغت ہے آزادی یوں ہی نہیں ملی اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یوں آپ پیڑی قربانیوں کو تو بھولتی ہی جا رہی ہے دیش کے قرانتی کاریوں نے دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں یہ دیش کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات پورت سانسط شاندہ کمار نے دی آئی ڈی اے سواگار دھرمشالہ میں راجستریہ سہیتکار یشپال جہنتی سماروں کی عدیشتہ کرتے ہوئی کہی شاندہ کمار نے کہا کہ یشپال کی جہنتی اور کیسے بہتر دھنٹ سے منائی جا سکتی ہے اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے آزادی یوں ہی نہیں ملی اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یوبا پیڑی قربانیوں کو بھولتی جا رہی ہے دیش کے قربانیوں نے دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں یہ دیش کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات پورت سانسط شاندہ کمار نے ڈی آئر ڈی اے سواگار دھرمشالہ میں راجستریہ سہیتکار یشپال جہنتی سماروں کی عدیشتہ کرتے ہوئے کہی پورت سانسط شاندہ کمار نے کہا کہ اس بار یشپال جہنتی پر ان کے پتر آنند پال کی موضودگی سے یہ کاریکرم خاص ہو گیا ہے دیش کی آزادی کے لیے بہت سے بھارت ماتا کے سپتوں نے قربانیاں دی ہیں بھگت سنگھ اور چندر شیکر آزاد کے ساتھ کام کرنے والے یشپال کانگڑا سے سمبند رکھتے تھے انہوں نے کارانتیکاری اتھیاش کشتر میں بہت کام کیا ہے جس نے انگریجوں کی سرکار کو ہلانے میں مقام کاریا کیا ہمارے دیش میں ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے ہمارا سر نیچہ ہو جائے بہت شاہر سنسکتی ویباک کی طرف سے یشپال جلدی کا آج کاریکرم یہ کاریکرم تو ہر وش ہوتا ہے لیکن آج یہ کاریکرم اور ادھک بھر تو پڑ بن گیا کیونکہ یشپال جی کے سپتر شریعانت پال جی اور ان کے پریواز کے افصاد سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دیشی سے آج کا دین ہم سب کے مورپڑے سوابھاگے کا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دیش کو آداد کرانے کے لیے بہت سے بھارت ماتا کے سپتروں نے اپنی جیوے کا ملتا دیا تھا اور کانگڑا کے ہم لوگوں کا سوابھاگے ہیں کہ قرانتی کاری اتحاس میں اگر سنگھ اور چندر شیکھر جیسے قرانتی کاریوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے یشپال کانگڑا کے تھے یہاں کے رہنے والے انہوں نے قرانتی کاری اتحاس میں بہت بڑا کام کیا بہت بڑے مرے کاموں حیث آلیا اور میں سمتا ہوں کہ انگریز کی سرکار کو ہلانے میں قرانتی کاری اتحاس کا بہت بڑا یوگران ہے قرانتی کاری ایوم سہیتیا کا یشپال کے پتر آنند پال نے کہا کہ یشپال کے کہانیوں میں ہیماچل کے پتی للک رہتی ہے یہاں ایک ڈاکیومنٹری دکھائے گی اس میں ہیماچل کا کوئی برنن نہیں تھا کہ یشپال کا یہاں سے کیا سبند رہا ہم ایک ڈاکیومنٹری بنائیں گے اس کا آدھا حصہ ان کی ہیماچل سے سمبند اور ان کے پوروز کہاں سے آئے تھے کب اور کہاں رہے تھے یشپال کے کہانیوں میں ہیماچل کی جھلکیاں اور ان کی رشتہ داروں سے بارتہ لاپ یہ سب درشایا جائے گا ہم ہیماچل کے سمبند میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پرووز جہاں رہے ہیں اور وہاں کی مٹی ہم ساتھ لے جا سکے ہمارا جمین کو لے کر کوئی دعویٰ نہیں ہے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ زب تک ہم ڈاکیومنٹری بنائیں تو یشپال کے ہیماچل کے سمبند کو اسے ہی ڈنگچے درسا سکے کہ باقیوں میں وہ یہاں کے رہنے والے تھے پہلے تو میں ہیماچل کے بھادشاہ اور صدقلی بھاق کا حال ہوں کہ وہ ہم کو اس افسر پہ ہیماچل آنے کا موقع دیتے ہیں اور ہم کو اپنے پوروزیوں کے اور پریبار کے ادگم ستان میں تو ان کے ہیماچل سے سمبند ان کے پرخوں کے بارے میں کہاں سے آئے کہاں رہے تھے کہ ساتھ ساتھ ان کی کہانیوں میں ہیماچل کی جھلک اور یہاں کے سہیتکوں اور ان کے سمبندیوں سیوارتالاپ اور ان کے سمرن میں یشپال جی کیسے ہیں یہ بھی رہے گا تاکہ دیش کوئی نہیں بھیش کوئی معلوم ہوتا گے کہ ہمارا سمبند ہے ماجل سے تھا